اسلام علیکم اچھو اس لیکچر میں ایک چھوٹا ساتھ سوال میں ڈسکس کروں گا فکس اوہ ریٹس کی پیمنٹ کے بارے میں اور یہ بجٹنگ کے چپٹر سے ریلیونٹ ایک کانسپٹ ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کانسپٹ کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں سوال میں لکھا تھا کمپنی سٹارٹڈ اٹس آپریشنز ان 2019 2019 کے سال میں کمپنی نے اپنے آپریشنز شروع کرے منتھلی فکسٹ اوہ ریٹس کاسٹ is روپیس 457000 اور یہ مہینے کی فکسٹ اوہ ریٹس کی کاسٹ ہے 50% فکسٹ اوہ ریٹس وڈ بی پیڈ ایمیجیٹلی یعنی کہ آدھا فکسٹ اوہ ریٹس کا اماؤنٹ ایسا ہے جو ایمیجیٹلی اسی وقت پہ کر دیا جاتا ہے whereas the rest will be after 15 days اور باقی آدھا جو ہے وہ پندرہ دن بعد پہ کیا جاتا ہے کمپیوٹی کیش پیمنٹس فور فورسٹ آنڈ سیکنڈ کارٹر آف دھئیئر 2019 2019 کے پہلے اور دوسرے کارٹر میں کیا پیمنٹ ہوئی ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگر ہم لیٹسے کے ایک ورکنگ کرتے ہیں تو دیکھیں سیلز وغیرہ کے لیے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ ایونلی ایک رو ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیلی بیسس پر ایک پر ایک رو ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ عمومن عام طور پر عام طور پر فکسٹ آوریٹ کے لیے یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فکسٹ کسٹ ہے تو وہ ایک ساتھ پے ہو رہی ہوگی اور جنرلی منت اینڈ پر اس کی پیمنٹ ہو رہی ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنوری فروری فیب یعنی کہ مارچ ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا کارٹر ہو گیا اپریل اپریل می جون یہ آپ کا دوسرا کارٹر ہو گیا جنوری فیب مارچ یہ آپ کا پہلا کارٹر ہو گیا اپریل می جون یہ آپ کا دوسرا کارٹر ہو گیا اب دیکھیں ایک مہینے کا خرچہ ٹوٹل فور انڈرین فیفٹی سیون تھاؤزن ہے اور آدھا خرچہ ایسا ہے جو ایمیجیٹلی پے ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایمیجیٹ ایمیجیٹ کیا خرچہ پے ہوتا ہے فور انڈرین فیفٹی سیون تھاؤزن اگر جنوری کا خرچہ ہے تو اس کا آدھا ہے فور انڈرین فیفٹی سیون تھاؤزن اگر جنوری کا خرچہ ہے تو اس کا آدھا فیفٹی سیون تھاؤزن ڈیوائیڈ 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 ڈو یعنی کہ ٹوٹو ایٹ فائف ہونڈ ڈیو دیڈ جنوری میں ہی پے ہو جائے گا اسی طرح سے ہر مہینے یہی حساب ہوگا جھ امیجیٹ پیویمینٹ وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس ہی مہینے پہ ہو جائے گی تو 457,000 divided by 2 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 اور 457,000 divided by 2 because fixed over rates کا آدھا amount اس ہی مہینے پہ ہو جانا ہے باقی کے لیے وہ کہتا ہے کہ پندرہ دن بعد پہ ہوگا اب پندرہ دن بعد پہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں after 15 days ٹھیک ہے یعنی کہ جو باقی آدھا amount 228,500 کا وہ پندرہ دن بعد پہ ہوگا اور اگر پندرہ دن بعد پہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اور اگر میں ایزیوم کرتا ہوں کہ مہینے کے انڈ میں fixed over rates انکر ہوتا ہے میں ایزیوم کیا کر رہا ہوں کہ مہینے کے انڈ میں fixed over rates انکر ہوتا ہے تو جینوری کے آخر میں جو میں نے fixed over rates 457,000 کے انکر کرے تھے اس کا بچاوہ آدھا amount کب پہ ہوگا فیب میں پہ ہوگا because اگر 30th january کا بل آیا کوئی 228,500 کا اور وہ پندرہ دن بعد پہ ہو رہا ہے تو پندرہ فروری کو پہ ہو رہا اسی طرح سے مارچ کا total amount کتنا تھا 457,000 اس کا ایک حصہ یعنی کہ آدھا تو فیب میں ہی پہ ہو گیا تھا فیب کا 457,000 کا آدھا تو فیب میں ہی پہ ہو گیا تھا اور باقی آدھا مارچ میں پہ ہوگا مارچ میں کیا وہ پہ ہوگا فیب کے اینڈ کا ہے پندرہ دن بعد پہ ہوگا تو مارچ میں پہ ہوگا میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ fix over aids کسی بھی مہینے کے آخر میں انکر ہوتے ہیں اچھا پھر ایپریل میں کیا ہوگا ایپریل میں ایپریل کا آدھا ان اٹسلس پہ ہوگا تھا اور جو مارچ ہے مارچ 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 کا جو آدھا ہے وہ ایپریل میں پہ ہو رہا اسی طرح سے ایپریل کا آدھا اسی وقت پہ ہو گیا تھا باقی آدھا کب پہ ہو رہا ہوگا میں میں اسی طرح سے میں کا جو آدھا ہے وہ میں میں ہی پیوا اور باقی آدھا کب پہ ہو رہا ہوگا جھون میں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو total payment ہوگی جنوری میں 228 500 اور اسی طرح سے ہر مہینے کی ہم total payments کی values نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جو ہمارے پاس جنوری فروری اور مارچ جنوری اور فروری اور مارچ کے تین مہینے اس کی total payment کیا ہوگی اس کی total payment ہے 114 2500 اور جو اپریل میں جھون والا quarter ہے اس کی total payment کیا ہے اپریل میں جھون والے quarter کی total payment ہے 137100 اس طرح سے ہمارے پاس دو quarters کی values آجاتی ہے for the purpose of cash payment میں یہ کہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مہینے کے آخر میں انکر ہوتا ہے یہ fix cost کی ایک ازمشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ پہ ہوتی ہے جنرلی